جب پہلی وحی نازل ہو گئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو خوف تاری ہو گیا وہ ڈر گئے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا مجھے چادر اڑا دو اب یہاں پر ہمیں ایک بات سوچنا چاہیے ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جب کہا اکرا پڑ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور زور سے دبایا اس کے بعد دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بولا اکرا پڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا مجھے پڑھنا نہیں آتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ زور سے پکڑ کے دبایا اس کے بعد بھی ان کو نہیں آیا پھر دوبارہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اکرا بسم ربکاللزی اپنے رب کا نام لے کر پڑھ جس نے پیدا کیا اچھا یہاں پر یہ دیکھیں آپ لوگ کہہ دیں جی شیکسپیر بہت بڑا ہے شیکسپیر نے بڑا کچھ لکھا پندرہ سو سال پہلے کا ایک ایسا انسان جو کہ پڑھا لکھا نہ ہوں آج کل اگر کوئی پڑھا لکھا نہ بھی ہو نا تو وہ چل جاتا ہے کیوں کیونکہ آج کل سوشل میڈیا ہے ٹی وی ہے بہت ساری ایسی چیزیں کہ اگر کوئی انسان پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو وہ چل جاتا ہے اس زمانے کا ایسا انسان جو کہ پڑھا لکھا نہیں تھا اس نے ایک ایسی کتاب کیسے بنا لی خود سے جو کہ اتنے سو سال گزرنے کے باوجود بھی چاہے کوئی مسلم ہو چاہے کوئی نون مسلم ہو چاہے وہ انگریز ہو چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو وہ یہ بات ضرور کہتا ہے کہ قرآن پاک جیسی اتنی مستنے دور اتنی مضبوط کتاب جو ہے یہ ایک عام انسان نہیں لکھ سکتا نہ کہ وہ ایسا انسان جو کہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے اس بات کی گواہی جو ہے پورے مکہ کی کوئی پتا تھا کیونکہ وہ وہیں پہ پیدا ہوئے بڑے ہوئے تو یہ ایک سب سے بڑی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ پاک جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہے وہ نہیں بدلا گیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اب جو خواتین جو بیویاں ویٹھیں آپ جتنی بھی خواتین ہیں آپ یہ چیز دیکھیں کہ جب کسی کا بھی شوہر کام سے تھکا ہارا آتا ہے یا کسی سے لڑ کر آتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے پریشان ہو کر آتا ہے تو آپ ان کے ساتھ ایسے مت کیجئے ایک سمائل ایک خوبصورت سمائل یہ پوچھ لیں کچھ نرمی کے ورڈز یہ بہت ضروری ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ آپ نے بہت دفعہ سنا میں بھی بچپن سے سنتی جاری تھی لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شوہر آئے جب وہ ایک ڈرہ سہما ایک ان کا ہزبن آئے گھر پر انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان کو چادر اڑائی انہیں تسلی دی اور سب سے پہلے ان کو یقین دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ اللہ کے نبی ہیں ان کو کانفیڈنس دیا آپ دل پر ہاتھ رکھے جتنی بھی خواتین یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں انکلوڈنگ میری رشتہ دار بہت سارے مجھے دل پر ہاتھ رکھے بتائیں کہ جب آپ کا شوہر پریشان ہو کر آتا ہے کیا پیسہ گرتی ہے اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورکہ بن نوفل ان کے چچہزاد بھائی تھے چچہرے بھائی تھے ان کے پاس لے کے گئی ہیں اور ان کو سارا قصہ بتایا جو ورکہ بن نوفل تھے وہ سبت بہت بزرگ ہو چکے تھے نابینہ ہو چکے تھے اور وہ ایک دور میں انہوں نے عیسائی مذہب جو تھا وہ قبول کر لیا تھا اور عیسائی ہو گئے تھے دور جہلیت میں اور انہوں نے عبرانی لکھنا جانتے تھے لہٰذا انہوں نے تو سم ایکسٹینڈ انجیل بھی لکھی تھی جب انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تو وہی ناموس ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کیا گیا تھا پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کو بتایا کہ کاش میرے ہڈیوں کے اندر اگر اتنی طاقت ہوتی تو میں تمہارا ساتھ دے سکتا لیکن میں بہت بڑا ہو گیا ہوں تمہاری قوم تمہارا ساتھ نہیں دے گی تمہارے خلاف جائے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تو دو لوگوں سے دنیا میں نفرت کرتا ہوں ایک تو مجھے شائر بڑے برے لگتے تھے اور مجھے پاگل لوگ بڑے برے لگتے ہیں تو میں نے شائری کر دی تو لوگ تو مجھے کہیں گے کہ بھائی یہ دیکھو یہ تو شائر ہو گیا تو وہ پریشان ہو گئے اور وہ پھر پہاڑوں میں نکل گئے اور وہ ٹائم تھا کہ جب وہی بھی رکی ہوئی تھی وہ بہت پریشان تھے اس کے پاک جب انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں آسمان پر نظر آئے کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دائم بائیں دیکھا تو ہر جگہ کے اوپر انہیں آسمان کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے اب یہ دیکھیں کہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ ویس نے ہماری سائنس کاپی کی ویس نے ہماری خطاتی کاپی کی ویس نے ہمارے سے میڈیکل کی چیزیں سیکھی ویس نے ہی ہم سے ہالی ووڈ موویز بنانا سیکھی کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ موویز کے اندر جب ٹیکنالوجی دکھاتے ہیں تو آپ جدر دیکھتے ہیں وہاں پر وہی بندہ کھڑا ہوتا ہے جدر دیکھتے ہیں وہی بندہ کھڑا ہوتا ہے میں دو ہزار بیس میں بیڑی میں 2020 میں میں آج کل کے دور سے بات کروں گی قرآن پاکی میں وہ پلکل پرانی فرسودہ باتیں نہیں کروں گی کیونکہ میرے جو سننے والے ہیں وہ زیادہ تر ینگ جنریشن ہے تو خیر جہاں پر بھی نظر آتی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آتے تھے اتنے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے لوگ بھیجے کہ بھائی کدھر ہیں کاسد بھیجے کہ میرے ہزبنڈ کو لے کر آئیں واپس تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں ملے شام کو خود ہی واپس آگئے اور بڑے پریشان تھے اچھا اب وحی کتنے عرصے بند رہی میں نے دو کتابیں پڑھی ہیں اب جو کتاب جو میں آپ کو اکثر ریفرنس دیتی ہوں ار رہی کل مختوم کا میں دکھا نہیں سکتی کیونکہ میں نے مائک رکھا ہے آپ پر جو دو کتابیں ہیں تو اس والی کتاب میں ار رہی کل مختوم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بندش صرف بڑا انکرنوں نے زور دے کے کہا ہے کہ کچھ دن رہی بڑا زور دے کے کہا ہے لیکن ایک اور بہت مستنیت کتاب ہے ابن کسیر اس کے اندر لکھا ہے کہ بندش جو ہے وہ تین سے دھائی سے تین سال رہی اس کے بعد وحی کی اقسام جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں وحی کی اقسام بیان کرنا وحی کی تین اقسام ہیں سب سے پہلی وحی کی جو قسم ہے وہ ہے خواب میں آنا سچے خواب آنا یہ وحی کی پہلی قسم ہے دوسری وحی کی قسم کیا ہے کہ دل میں بات ڈال دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھے ماہ سچے خواب آتے رہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اس کے بعد دل میں بات ڈال دی گئی جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے دل میں بات ڈال دی جاتی تھی بلکہ آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتی ہوں روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اب اپنا رزق پورا پورا حاصل کر لے پس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو طلب میں اچھائی اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالی کے پاس جب دعائیں جاتی ہیں تو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون جو ہے وہ نئی فلم کی ڈی وی ڈی مانگ رہا اور کون جو ہے وہ نئی تفسیر کی کتاب مانگ رہا ہے تو یہ بہت ضروری ہے اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اللہ کی معیصت کے ذریعے تلاش کرو کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر نہیں مل سکتا اور تیسری تھی کہ جو فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ انسان کی شکل کے اندر آئے اور انسان کی شکل میں آ کر حضور پاک سارو علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں اور جو میں نے جہاں تک دیکھا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہے کہ کبھی کبھار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے تھے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیتے تھے سورہ مدسر نے بھی مجھے یہ جو میں پروگرام کر رہی ہوں اس میں سورہ مدسر کا بہت 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 بڑا ہاتھ ہے وہ کیسے ہے اللہ تعالیٰ نے سیل پر نیکیاں لگائی ہوئی ہیں سیل پر یہ آپ لوگ بھی سنیں اللہ تعالیٰ نے سیل پر نیکیاں لگائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہم جہنم میں جائیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہم جنت میں جائیں ایک قرآن پاک کا لفظ پڑھو تیس نیکیاں عمرہ کے اندر ایک نماز کرو کتنے ہزار نمازوں کا ثواب رمضان میں قرآن پاک پڑھو کتنے ہزار کا ثواب ایک نیکی کرو نیکی کا ثواب مل جاتا ہے چاہے بعد میں نہ کر سکو اور گناہ کرو اس وقت تک گناہ نہیں ملتا گناہ کا ارادہ کرو جب تک جا کے کر نہ لو اگر صرف ارادہ کیا معافی مانگ لی ختم ہو گیا جب تک کر نہ لو آپ کو گناہ کا گناہ نہیں ملتا اس کے بعد توبہ میں اگر آپ استغفار جو میں کہتی ہوں گر آپ نے گناہ کریا اور اسی وقت آپ کو حساس ہو گیا اور دل سے حساس ہو گیا کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے دل سے حساس ہو گیا توبہ کر لی تو آپ کا گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا آپ کا گناہ نہیں لکھا جائے گا لیکن اگر آپ نے بعد میں توبہ کی تو گناہ لکھا جائے گا ساتھ توبہ بھی لکھی جائے گی پھر اللہ کو حق ہو گا کہ وہ توبہ قبول کرے یا نہ کریں اسی وقت کر لیا کریں یہ بہت اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت میں ڈالنا چاہتا ہے ہم بڑا زور لگا کر ایسے ایسے گناہ کر کے ہم لوگ دوزخ میں جاتے ہیں اتنی محنت کرنی پڑتی ہمیں دوزخ میں جانے کے لئے گناہ کیا ہے آپ اسلام کا نام لینے والے کو ڈس ہارٹ کریں گے گناہ کیا ہے آپ اللہ کا نام لینے والے کے بارے میں بری بات لکھیں گے یہ گناہ ہے پانچ مین چیزیں تھیں سورہ متصر کے اندر جو مجھے لگتا ہے انداز کی آخری منزل یہ ہے سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے یہ پانچ کام کرنا ہے جو میں بھی کر رہی ہوں اور آپ نے بھی کرنا ہے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہے اس کو روکو گالیاں دیکھیں نہیں روکو زلیل کر کے نہیں روکو دوسرا دوسری بھی بڑی ضروری چیز ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کے بارے میں اچھائی اللہ کتنا بڑا ہے اللہ اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے کرتا ہے کیونکہ اللہ ایک ہے جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کرتے ہیں یا اس طرح دونوں ٹھیک ہیں دونوں ٹھیک ہیں کسی کے اوپر پلیس فتویں نہ جاری کیا کریں لیکن اللہ تعالی اپنی بڑائی بیان کر کے سن کے خوش ہوتا ہے اور ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی کو بہت فرشتے ہیں چالیس ہزار فرشتے روز روز اترتے ہیں مسجد نبوی میں اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے لئے روز چالیس ہزار لوگوں کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو اللہ کی ضرورت ہے جب آپ نماز چھوڑتے ہیں تو سوچا کریں اللہ کو آپ کی نماز کی ضرورت نہیں ہے میں بھی پہلے ایسے پڑھتی تھی میں نماز پڑھتی تھی اور میرا کوئی کام غلط ہو جاتا تھا میں کہتی تھی کیا مسیبت ہے ایک تو میں ساری نمازیں بھی پڑھتی ہوں پھر بھی میرا کام غلط ہو جاتا ہے آپ کی نمازوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے کس کو ہے آپ کو ہے مجھے ہے تیسرا پاک ساف رہو اب تو خیر رہنا پڑھ رہا ہے آپ لوگوں کو جب کرونا کی آپ لوگوں کو مار پڑی ہے پاکیزگی جو ہے وہ آپ کی انگلیوں میں آپ کے دماغ میں اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے پاکیزگی ہر جگہ پر ہونی چاہیے بہت ضروری ہے احسان کریں لیکن احسان کا بدلہ نہ مانگیں پانچوہ جو ہے یہاں پر یہ بہت غور سے سننے والا ہے جب کوئی اسلام کی بات آپ شروع کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پندرہ سو سال پہلے کہا یہ میں بل گیا وہ پورا پڑھ کے سناتی ہوں تو آپ کو کیا ملے گا استہزا مزاک تھٹھا لوگ ہسیں گے آپ پر ٹانٹنگ کریں گے آپ کو ایزہ رسانی کریں گے اور پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو غلط باتیں کریں آپ کا مزاک اڑائیں آپ کو گالیاں دیں یہ آج نہیں ہو رہا اس نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے یہ پندرہ سو سال پہلے بھی جس طرح کہ ہمیں کچھ لوگ نظر آتے ہیں یہاں پر غلط تربیت والے یہ پندرہ سو سال پہلے بھی تھے اور یہی حرکتیں کرتے تھے والی رب کا فسبر اللہ کی راہ میں صبر کرو کپڑے پہنے والے کھڑا ہو جا اور رب کی بڑھائی بیان کر اور اللہ کی بڑھائی بیان کر اور صبر کر یہ دو چیزیں اس صورت کے اندر ہیں انہوں نے میری زندگی بدلیا لہٰذا اگر کسی کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ آپ ضرور اسلام کے بارے میں بات کریں دعوت و تبلیغ کا جو خلاصہ ہے توحید توحید سب سے پہلے ہے اور توحید جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی کلمہ کی بات بھی بتا دوں گی جو کلمہ ہے وہ اسلام ہی آ رہا تھا شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی مذہب آئے وہ بسیکلی اسلام ہی تھے کلمہ پہلا سب کا ایک ہی جیسہ تھا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد عیسیٰ رو اللہ موسیٰ قلیم اللہ اسماعیل زبی اللہ بہت سارے اس طرح کے اب میرے ذہن میں سواری اتنے نہیں ہے میں بتا رہا ہوں کہ میں اب تک سیکھ رہا ہوں لیکن لا الہ الا اللہ has been there since the beginning دوسرا اگر وہ ہم سب جان لیں ہم اپنے گناہ کم کر دیں گے اگر ہم دوسرا جان لیں ہم گناہ کم کر دیں گے اور دوسرا کیا ہے یوم آخرت پر ایمان میں گناہ ہاں گا رہو مولا معافت کر میں گناہ ہاں گا رہو مولا معافت کر میرے دل سے بدی کو میرے دل سے بدی کو صافت کر میں گناہ ہاں گا موسیقی